کہ لڑکے لڑکی کا آپس میں نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو کیا رخصتی سے پہلے یہ لڑکا لڑکی آپس میں فون پہ گپ شپ کر سکتے ہیں چیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کو گفت وغیرہ بھیج سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کو لائب آمنے سامنے فیس تو فیس مل سکتے ہیں دیکھیں جی شرعی طور پہ یہ آپس میں میمی بھی بن جاتے ہیں جب کسی کا کسی سے نکاح ہو جاتا ہے تو یہ میمی بھی بن جاتے ہیں اب ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پردہ نہیں ہے کوئی حجاب نہیں ہے یہ میمی بھی بھی ہیں ان کا گپ شپ لگانا توفے دینا اور ملنا سب جائز ہے لیکن تھوڑی سی بات آ جاتی ہے خاندانی عصمت خاندانی عزت و شرافت کی کہ یہ خاندانی طور پہ بہرحال یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی لہذا اس سے پریز بہتر ہے جہاں اتنے سال سبر کر لیا ہے تھوڑے دن اور سبر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ملے گا بلکہ جو ہمارا معاشر ہے نا اگر اس نے دیکھ لیا تو پھر آپ کی گپ شپ اور توفے گفت ہر شاہے سب کچھ بیک ہو جائے گا پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا اپنا دفاع کر سکتے ہیں اس لیے تھوڑا سا سبر اور تھوڑی سی عقل بندی سے کام لیا جائے کہ یہ احسنوں کے معاملات خراب ہو جائے حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ اور پیچھے آپ تاریخ پڑھیں سلامی تو کئی کئی سال تک جو ہے وہ رخصدیاں نہیں ہوتی تھیں لیکن بعد میں رخصدیاں ہوتی تھیں تو رخصدی سے پہلے تو وہ اس طرح کو کوئی بدن بارال نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ حیاء کے اور خاندار عزت کے خلاف ہے اس کے منافی چیز ہے اس لیے بارال سبر بہتر ہے